موسیقی آج ہم لوگ ایک بہت ہی پرانے ایٹالین شہر لکا کا ویزٹ کریں گے اسی زمانے میں یہ علاقہ شہر نہیں بلکہ ایک آزاد ریاست کے طور پر تھا جو اپنی مضبوط دیوار کی وجہ سے سات سو سال تک ناقابل تصفیر رہا اس شہر کی دیواروں میں کیا خاص بات ہے اور آخرکار اس کو کس جنرل نے فتح کیا یہ ہم جانیں گے اپنی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پہنچے ہیں اس لکا ٹاؤن میں اس کے چار گیٹ ہیں اس شہر کے اور بہت ہی پرانا شہر ہے پہلے ٹکٹ نکالتے ہیں دیکھیں ٹکٹ کتنی ہے یہاں پہ ایک گھنٹے کا 1 یورو 50 سنٹ ہے بہت مہنگا نہیں ہے ابھی ہم گاڑی میں رکھیں گے سامنے لگا کے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے شہر کو دیکھنے کا بھٹھانے کے لئے فیملی کو سائیکل پر بٹھانے کے آج موسم بھی بادلوں والا ہے یہ سارا شہر چل کے دیکھنے والا ہے تو امید ہے کہ تو سامنے والا ہے کیا اس سے نہیں دوستے کے لئے لیکن کل کی ہم نے کھلیاں ڈالی ہوئی ہیں اپنے ٹاؤگوں میں ساڑھے 3 کلومیٹر ٹرے والا کیا ہے اے مہر کو اٹھا کے اس لئے گھر سے بہت ہی بوڑا ایکسپیئینس رہا ہے لیکن یہ شکر ہے کہ اے ایر بین بی کے تھروں وہ ریزرویشن کینسل ہو گئی ایسا یہ بائسیکل آئیڈیا ہے ہم لوگ بھی شاید یہ ٹرائے کریں اس قسم کا بائسیکل لینے کا ہم لوگوں کا ایراد ہے نکی آگے بیٹھ جائے گی اور باقی ہم لوگ چلا سکتے ہیں دیکھیں تانگوں میں ہمت ہے یا نہیں اور یہ شہر کی پرانی والی یہ جو وال ہے یہ تقریباً پندرہ سو سنچری میں بنی ہے اس کانے جو ریزن ہے یہ بسیکلی ایتھلی کا ایک ایک ایتھلی ریزن آپ کہہ سکتے ہیں اپنی سینری کی وجہ سے لوکا شہر کی تاریخ اتنی رچ ہے کہ اس کو ایک قسط میں کور کرنا ممکن نہیں اور ہم لوگوں کو بھی ایک سے زیادہ بار اس شہر میں آنا پڑا گہور اور ملتان کی طرح لوکا بھی ایک ایسا شہر ہے جس کے ارد گرد ایک دیوار موجود ہے آپ اس کو وال سٹی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی دیوار جو اس شہر کے ارد گرد بنائی گئی وہ پہلی صدی ایسوی کی تھی کیونکہ تقریباً پانچ سو سال تک قائم رہی پھر چونکہ آنے والے وقت میں ہتھیاروں میں جدت آتی رہی اور پرانی دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تو اس دیوار کو دوبارہ سے پندرمی صدی میں اپگریٹ کیا گیا چونکہ اس دیوار کا مقصد شہر کو گولہ باری سے محفوظ رکھنا تھا اس لیے اس کی چڑائی بہت زیادہ رکھی گئی کہیں کہیں یہ دیوار تقریباً تیس میٹر تک چوڑی ہے اس دیوار کی وجہ سے لوکہ پورے سات سو سال تک کسی بھی بیرونی جاہریت سے محفوظ رہاں لیکن جیسا کہ ہر اروچ کا زوال ہے تو اٹھارہ سو پانچ میں مشہور زمانہ فرنچ جنرل نپولین بوناپارٹ نے آخر کار اس شہر کو فتح کر لیا اس دیوار کے باہری حصے میں باریک انٹیں استعمال ہوئی ہیں یہ بلکل اسی سٹائل اور مٹائی کی انٹیں ہیں کیونکہ آپ کو مغلوں کے بنائے ہوئے کلوں میں بھی ملیں گی وقت کے ساتھ ساتھ شہر کی عبادی میں اضافہ ہوا تو لوگوں نے دیوار کے باہر رہائش رکھنا شروع کر دی اور آج لوکہ کا یہ شہر بہت پھیل چکا ہے اس دیوار کی کل لمبائی تقریباً چار اشاریہ دو کلو میٹر ہے اور یہ زمین سے بارہ میٹر تک انچی ہے یہ دیواریں میں کتنی چوڑی ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ بائسیکل کا یہ رستہ دیوار کے اوپر بنا ہوا ہے تو چلیے ہم بھی اس دیوار کی سہر سائیکل پر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ کا شہر کو یہ پرائیسز ہیں سمپل بائسیکل ہے ایک آور کے لئے فور یور کے ابھی ہم لوگوں نے یہ بائیک لیا ہے چار بندوں کے لئے جبکار بچار اے بیٹھ ٹھائی کچھ ہم گازائیں یہ ٹھائی کچھ یہ چاہتے ہیں وہ پر کتابت مرکے تینار چاہتے ہیں اس مرکے اس میں تکلتے ہیں نا مرکے موجای ہیں ناستی کھُforward اما make my video there will be only one shot امی استفرض اما اما پاڑی opد پاڑی 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 سی لیسی موسیقی 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 روکے習ب بائسکل تو ہم لوگوں نے صرف ایک گھنٹے کے لیے قرائٹ پر لی تھی لیکن وکار کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسا ٹارزن موجود تھا جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس چار دیواری کا چکر تیس منٹ میں ہی پورا کر لیا ملتے ہیں کسی اگلی وی لوگ میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی